اگلا سوال ہے کہ کیا بیدتی اور منافق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے دیکھیں بیدتی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بیدتی مکفرہ ہے اور ایک بیدتی مفسقہ ہے یعنی کچھ بیدتیں ایسی ہیں جس کا مرتقی پاسک فاجر ہوگا لیکن وہ دائر اسلام سے خارج نہیں ہوگا تو ایسے شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا البتہ کچھ بیدتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دائر اسلام سے باہر کر دیتی ہیں اس کو کافر بنا دیتی ہیں تو واقعیتاً اگر کوئی ایسی بیدت کا مرتقی ہوا ہے کافر ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور آگے سوال میں ہے کہ منافق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو حقیقی معنی میں جو منافق ہے اس معنی میں کہ وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ایسی شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں گے تو سب سے بترین عذاب ان کو دیا جائے گا منافق ان کو یقیناً وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے البتہ ایک نفاق کی قسمتی نفاق عملی یعنی آدمی جو ہے مسلمان ہوتا ہے اللہ کو مانتا ہے رسول پر ایمان لاتا ہے لیکن کسی عمل کی وجہ سے اس کے اندر نفاق کی علامتیں پا جاتی ہیں یا غصے میں کسی نے کسی کو منافق کہ دیا اس اعتبار سے تو حقیقت میں ایسا آدمی مسلم ہے اصل منافق جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اندر سے ایمان ہی نہیں رکھتا ہے تو ایسا جو شخص ہو تو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا